موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ بلکہ دو ریکویسٹ ایک تو آپ اس چینل کو جسے آپ دیکھ رہے ہیں اسے سبسکرائب کریں دوسرا آپ کو سکرین پر ایک چھوٹا سا کوکنگ چینل کا ایڈ نظر آ رہا ہے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ہے آپ سے التماس ہے درخواست ہے کہ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جلد از جلد اس چینل کے بھی ایک ہزار سبسکرائبرز ہو جائیں گے مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے اگر وہ تمام کے تمام اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا میں نے آپ کو متعدد ویڈیو میں یہ بتایا تھا اس بات کا اظہار کیا تھا کہ دو دسمبر آنے کو ہے اور دو دسمبر یو اے ای کا نیشنل ڈے ہے اور اس موقع پر میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو جو لوگ ریگلرلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا کہ بہت سے اہم اعلانات کیے جائیں گے گزشتہ روز ایک نیا قانون نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امنیسٹی کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت میں بات کروں گا ایک عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے صدارتی معافی جیسے کہتے ہیں اور اس اعلان کا اطلاق وفاقی سطح پر پورے یو اے ای میں ہوگا اور یہ اعلان کیا ہے اعلان یہ ہے کہ یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد الناہیان نے آٹھ سو ستر قیدیوں کی قید معاف کرنے کا اعلان کیا ہے اور بتائیے گیا ہے کہ یہ جو قیدی ہیں یو اے ای کی مختلف جیلوں میں پابند سلاسل ہیں اور یہ مختلف جرائم میں اپنی سزا کاٹ رہے تھے اب بتائیے گیا ہے کہ دو دسمبر سے پہلے پہلے ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا ان کے جرائم کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جن قیدیوں کے جرمانے یا ان کے جو ڈیوز ہیں جرمانوں کی صورت میں وہ بھی حکومت ادا کرے گی یعنی اگر کسی شخص پر جرمانہ ہے اور وہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کو مزید قید کاٹنا پڑتی تو اس کے جرمانے بھی معاف کیے جائیں گے اور وہ کہنی جن پر چھوٹے موٹے جرمانے ظاہر ہیں وہ بھی معاف کرنیے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی کو وہاں پر قید ہوتی ہے تو اکثر قید کے ساتھ جرمانہ بھی آئیت کیا جاتا ہے اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید قید بھوکنا پڑتی ہے تو اس لحاظ سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب جرمانے بھی معاف کیے جائیں گے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی خبر یہ بھی پنہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قیدی جو اس وقت یو اے کی مختلف جیلوں میں قید کاٹ رہے ہیں اور وہ غیر ملکی ہیں جن کو ہم عرف عام میں ایکسپیٹس کہتے ہیں اگر ان کو رہا کیا جائے گا اگر تو نہیں رہا تو ان کو کیا جائے گا لیکن رہائی کی بات ان کو ان کے اپنے وطن ڈیپورٹ کیا جائے گا البتہ جو امراتی ہیں ان کو ریہیبیلیٹیشن پروگرام میں ڈالا جائے گا ان کو ریہیب کیا جائے گا تاکہ وہ معاشرے کے ایک کرامد انسان بن سکے معاشرے میں اپنا مصبت کردار ادا کر سکے اور آئندہ جرائم کی دنیا میں جانے سے گریز کر سکے تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو آٹھ سو ستر قیدیوں کی معافی کا اعلان آیا ہے آپ امید رکھئے کہ جلد ہی میں تو امید رکھتا ہوں کہ جلد ہی امنیسٹی کا اعلان بھی کیا جائے گا اور پھر میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جب امنیسٹی کا اعلان کیا جائے گا تو وہ لوگ جو اور سٹے پر ہیں اپسکانڈر ہیں وہ اس امنیسٹی سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے فیلالیزی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ